اس وقت ملک میں مارشلاللہ سے برے حالات ہیں ہمارے سینیٹرز کو ہمارے قومی اسیمبلی کے عراقین کو اور ہمارے قائدین اور کارکنان کو حساس ادارے سیکیورٹی ایجنسیز آئی ایم آئی اور دوسری ایجنسیز کی طرف سے حراسہ بھی کیا جا رہا ہے اغواہ کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کے ان کے گھر کی خواتین ان کو اغواہ کیا جا رہا ہے پہلے کل گزشتہ روز آپ کو ڈاکٹر زرکا کے حوالے سے بتایا گیا میری ان سے خود بات ہوئی اداروں نے اغواہ کیا ہے اور آج شاہ محمود قریشی جو ہماری وائس چیرمن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے پاکستان کی ایک عزتدار اور ایک نامور شخصیت ایک نیک نام شخصیت ان کی بہو اور ہمارے رکن قومی اسیمبلی ذہن قریشی کی اہلیہ کو اغواہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فستائیت کی تاریخ میں بڑے بڑے اندھیرے والے اور تاریخ دور دیکھیں ہیں لیکن اس سے بے شرم اور اس سے گھٹیا دور شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو ہم نے پوری پارٹی نے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے جمعے کے روز میں چاہتا ہوں کہ اس فستائیت کے خلاف صرف پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن یا پاکستان طریقہ انصاف کے عددار نہیں تمام عوام اس میں شرکت بھی کرے اور وقلاء ڈاکٹرز ڈیچرز طلبہ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ باہر نکلیں اور اس فستائیت کی آگ کو بجائیں اگر یہ آگ چلتی رہی فستائیت کی تو یہ ایک ایک کر کے ہم سب کو جلائے گی اور جس طرح پورے پاکستان کو جلا رہی ہے تو یہ بہت تباہی کرے گی میری آپ سب سے گزارش اور میں اپنے سیکیورٹی ایجنسیز کے چیفز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایجنسیز پاکستان کے تحفظ اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ٹیکس کے پیسے سے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چلتی ہیں ان کو اس لیے یہ فنڈز نہیں دیا جاتے کہ آپ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اور لوگوں کو حراسہ کریں اور ایک ایسی آئینی ترمیم کے لیے کہ ایک متنازع جج کو یا تو ایکسٹینشن دی جائے یا اس کے جیسا کوئی متنازع جج یا سپریم کورٹ کے اندر اپنی مرضی کے جج فکس کرا کے اس فستائیت کے کالے دور کو ایک کور دیا جائے اور اس کو جاری رکھا جائے پاکستانی قوم اس وقت جس مہج پہ کھڑی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور عمران خان صاحب تو اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر بلکہ بین الاقوامی دنیا میں اس وقت سب سے قدعور لیڈر ہے آپ نے اس کے ساتھ جو صلوق کیا ان کے گھر والوں کے ساتھ جو صلوق کیا اس کی وجہ سے آپ میں اور عوام میں شدید دوریاں اگر میں کہوں تو یہ تو بہت ہی ایک کمزور لفظ ہوگا اس سے بھی کہیں زیادہ شدت والا لفظ جو ہے وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور عوام کے درمیان یہ آ چکا ہے یہ میں تمام قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ وقت آ چکا ہے اس ملک کو بچانے کا اس ملک میں رول آف لاغ قانون اور آئین کی سپریمیسی کو یقینی بنانے کا ہم سب نے باہر نکلنا ہے جمعے کے بعد پورے پاکستان میں اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے ہر زلے میں ہر شہر میں بڑی تعداد میں آپ کو ہر شہر کے اندر مقامات سے آگاہ کیا جائے گا لیکن جمعے کے بعد کوئی پاکستانی اپنے گھر نہ بیٹھیں سب نے باہر نکلنا ہے پاکستان زندہ بات